میں دوبارہ بھی جیل جانے کے لیے تیار ہوں چیئرمنٹ پی ٹی آئی امران خان کا دو ٹوک اعلان غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں امران خان کا کہنا تھا کہ جان کو لاحق خطرات کے سبب جج نے میری حفاظت کے حکمات دیے جس طرح انہوں نے سب کو مارا پیٹھا اور مجھے گرفتار کیا وہ حیران کن تھا آج تک کسی سیاستدان پر دیر سو مقدمات نہیں ہوئے امران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں جمہوریت کم ترین سطح پر ہے بنیادی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں پولیس والے میرے گھر کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے عدلیہ واحد امید ہے حکومت انتخابات سے خوف زدہ ہے انہیں پتا ہے کہ انتخابات ہوئے تو ان کا صفائے ہو جائے گا یہ انتخابات میرے جیل میں ہونے یا مار جانے کی صورت میں کرانا چاہتے ہیں امران خان کا کہنا تھا کہ مجھے ماننے کی دوبارہ کوشش کی جا چکی ہے میں ہر طرح کے تشدد کی پرزور مضمت کرتا ہوں ادارتی عقامات کے باوجود کراچی میں شریف شیخ کے گھر کو غیر قانونی طور پر نسمار کر دیا گیا ہے پول کے خلاف انتقامی کارروائیوں میں تیزی کراچی میں کوچئرمن شریف شیخ کا گھر گرا دیا گیا ہے سندھ حکومت کی عدالتی احکامات کی خلاف ورزی سندھ ہائی کورٹ کا اسٹے آرڈر نظر انداز سیکریٹری بلدیات نجم شاہ ڈائریکٹر لینڈ سوال اسلام ڈائریکٹر انٹی انکروچمنٹ امران احمد کو نوٹس جار ایڈمنیسٹریٹر کے ایم سی ڈائریکٹر سیفر رہمان ڈائی جی ساؤ ایرفان بلوز ایس ایس پی کیماری فیتہ حسین وہ بھی فریق بنایا گیا اس سے پہلے جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے شویب احمد شیخ کی زبانی سے چار دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جی دیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپلی فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایکسپٹ بھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈائی گھنڈے بعد کا نوٹ بھی پور میں نہیں سنتا ہی کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پر مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسیوں پر ان کو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیسلے کرنے ہیں تو یہ پیسلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف ہر مشکل کے باوجود بول حقیقی صحافر کرتا رہے گا